شہباز شریف کی آج نیب لاہور آمد متوقع ہے ذرائع کے مطابق شہباز شریف مانی لانڈرنگ اور اساس اجاد کیس میں سوالات کے جواب دیں گے شہباز شریف اس سے قبل دو بار کارنٹینہ کے نام پر غیر حاضر رہ چکے ہیں شہباز شریف کی آج نیب لاہور آمد متوقع ہے اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ شہباز شریف نیب کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں ذرائع کے مطابق شہباز شریف مانی لانڈرنگ اور اساس اجاد کیس میں سوالات کے جواب دیں گے اسے پہ مزید بات کرتے ہیں ڈیپٹی بیورچریف لاہور میاں شاہد ندیم سے جو اس وقت نیب لاہور آفیس کے باہر موجود ہیں میاں شاہد ندیم آگاہ کیجئے گا کب تک آمد متوقع ہے شہباز شریف کی آج شہباز شریف کی نیب میں جو پیشی کا وقت ہے وہ بارہ بجے کا ہے لیکن دوسری جانب شہباز شریف نے کل ان کے وقلانے ہائی کورٹ میں جو ہے وہ زمانت قبل اس گرفتاری کی درخواست بھی جمع کروائی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید آج ان کی وہاں پر سماعت بھی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا پہلے وہ ادھر جائیں گے یا ادھر آئیں گے یہاں پر جو ہے وہ ان کو اس سے قبل بھی بلایا گیا تھا لیکن وہ اپنے جوابات سے نیب کو مطمئن نہیں کر پائے تھے ان کا ریفرنس جو ہے ہمارے ذراعہ کے کہنا ہے کہ جو ان کا ریفرنس ہے وہ آخری مراحل میں ہے اور اس وقت ان کو جو ہے وہ بقائدہ طور پر یہاں آ کر اپنے سوالات کے جوابات دینے ہیں ان سے بہت سارے سوالات کیے گئے تھے آمدن سے زائدہ ساسا جات اور مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس میں ان کو جو سوالات کیے گئے کہ ان کے ایکاؤنٹس میں پیسے کہاں سے آئے انہوں نے اپنی بیگمات کو اتنے بیش قیمت تحفے کہاں سے دیئے پھر پراپٹی خرید کر دی ان کی ذراعی آمدن جو ہے اس کو جو ہے اس کے متعلق پوچھا گیا پھر ان سے یہ پوچھا گیا آیا کہ جب وہ وزیر علیہ رہے اس وقت بھی ان کے ایکاؤنٹس میں پیسے جاتے رہے وہ پیسے کہاں سے آئے جبکہ دوسری جانب شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ میں یہ سوالات کے جوابات دے چکا ہوں اس سے قبل وہ پیش ہوئے تھے لیکن اس سے قبل دو پیشیوں پر وہ جو ہے وہ کارنٹائن کا کہہ کے پیش نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی جو ہمارے مسلم نگنون کے ذراعہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بدر شہباز جو کہ ان کی سوشل میڈینٹ ٹیم کے ہیڈ تھے اور اتاولہ تارڈ کے جو ہے وہ کووٹ نائنٹین کے ٹیسٹ پوزیٹیو آنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کیا ہوا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ آج وہ یہاں پر پیش ہوتے ہیں یا نہیں کیونکہ نیب جو ہے وہ اس وقت ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بقاعدہ طور پر یہاں پر انتظامات کیے ہیں اور اس کی تصاویر بھی نیب نے جاری کی تھی کہ درمیان میں جو ہے وہ وال گلاس لگائی گئی ہے ٹیبل کے سوشل ڈسٹنسنگ رکھی گئی ہے اس کے ساتھ سانٹائزر ہینڈ سانٹائزر بھی یہاں پر موجود ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے بقاعدہ جو امارت ہے اس کو اور اس کے جو انٹرویوڈ روم ہیں اس کو جو ہے وہ جراسیم کچھ عدویات سے سپری بھی کروایا ہے تو یہاں پر تمام انتظامات پورے ہیں اور یہاں پر ہم نے جو ہے وہ کرونا سے نپٹنے کے لیے تمام انتظامات پورے کیے ہوئے اور شہباز شریف کو یہاں پر آنا چاہیے اور یہاں آ کر اپنے جو ہے سوالات ہیں ان کے جوابات دیں پہلے ہی شہباز شریف کو کافی لمبا ٹائم دیا گیا کیونکہ ان کی یہ خواہش تھی کہ بہت سا ریکارڈ باہر سے آنا ہے اس لیے ان کو لمبا ٹائم دیا گیا تھا اب جو ریکارڈ ہے اب ممکنہ طور پر انہوں نے منگوا لیا ہوگا اور آج یہاں پر ممکنہ طور پر اگر وہ پیش ہوتے ہیں اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر وہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں اگر پیش ہوتے ہیں تو وہ اپنے جوابات سے نیب کی مشترکت تحقیقاتی ٹیم کو مطمئن کر پاتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ایڈیپٹی بیوچیف لاہو میاں شاہد ندیم آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے تفصیلات دی اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے شہباز شریف، حمزہ شہباز، للمان شہباز کے خلاف مانی لانڈرنگ اور غیر قانونی احساسوں پر تفتیش جاری ہے ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے اپنی بیویوں کے نام پر جادادیں بنا رکھی ہیں شہباز شریف کی فیملی جادادوں کے ذرائع بتانے میں ناکام رہی ہے اس سے مطالق مزید تفصیلات لیں گے ایڈیٹر فورم رانہ عظیم ہمارے ساتھ موجود ہے رانہ عظیم اب بتائیں گے گا کہاں تک پہنچیں گے تفتیش اور تحقیقات دیکھیں نیب کی طرح سے تو تحقیقات کافی حد تک مکمل ہو چکی ہے نیب نے جو کہ متعدد بعد میاں شہباز شریف کا بلایا ان کی دونوں بیویوں کے نام ان کے بیٹوں کے نام جائداد ہے اور قانون کے مطابق منی لانڈنگ اور فنانس ایکٹ جو ہے ان دونوں ایکٹ کے تحت ہر صورت میں شہباز شریف سمیت کوئی بھی ملزموں ان کو ان تمام سوالات کے جواب دینے اور اساسا جہات اور دیگر معاملات کو بتانا ضروری ہے یہ قانون ہے بگر شہباز شریف جو ہے وہ اس کا جواب دینے میں مکمل طور پر نکام رہے ہیں ہر دفع کوئی نہ ہوئی بہانہ بنا کر وہ پیچ نہیں ہوتے ہمارے ذرہ اس بات کی تذدیق کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کے حلاف مکمل شواحت ہر چیز مکمل ہو چکی ہے اور ان کے خلاف ریفنس بھی بن سیتا ہے اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے شہباز شریف نے چونکہ آج انٹیرم بیل کروانے کے لیے کوشش کی تھی لیکن ابھی تک ان کا کال رسپ میں نام شامل نہیں ہوا اس کے بعد اب ہر صورت میں شہباز شریف کو نیب میں پیش ہونا پڑے گا چونکہ ان کے خلاف شواحت موجود ہے ان کے خلاف ثبوت موجود ہے ان ثبوتوں کو جٹلانے کے لیے ان کو جواب دینا پڑے گا لیکن شہباز شریف کسی صورت میں بھی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے ضرائع کے مطابق ان کے باس وہ ثبوت موجود نہیں ہے اس لیے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی لوگ ایسا بانہ روٹ رہے ہیں کوئی زیادہ زیادہ وقت مل سکے لیکن ضرائع نے اس بات کی تذیر کیا کہ نیب کی طرف سے تفضیح جو ہے وہ آخری مراخل ہوئے صرف میاں شباز شریف سے سوالات جو ہے ان کے جوابات مانگے جانے ہیں لیکن کیوں کہ یہ شباز شریف نہیں دے ٹھیک ہے ران عظیم ہمارے ساتھ ہی رہے گا آپ سے مزید بھی تفصیلات لیں گے آگے پڑھیں گے شہباز شریف کی ہائی کورٹ متوقع پیشی ذرائع کے مطابق شہباز شریف کا کاؤس لسٹ میں نام نہ آیا شہباز شریف نے نیب کے خلاف عدالت سے عبوری زمانت کے لیے رجوع کیا تھا ہائی کورٹ کی کاؤس لسٹ میں شہباز شریف کا نام شامل نہیں ہے شہباز شریف کو ہر صورت میں نیب میں پیش ہونا ہوگا شہباز شریف کے نیب میں پیش نہ ہونے کی صورت میں وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں شہباز شریف کو پہلے بھی مانی لانڈرنگ اور اساس اچانت کے الزامات میں نیب متدد بار طلب کر چکا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے ایریٹر فورم ران عظیم ہمارے ساتھ موجود ہے ران عظیم بتائیے گا اس خبر سے مطالق آپ کے پاس کیا تفصیلات ہے دیکھیں جی آج شہباز شریف کی طرف سے پہلے بقیادہ مسلم لگ نون کی طرف سے یہ کہا گیا کہ شہباز شریف آج ابوری زمانت کروائیں گے اور وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے اس حوالے سے بقیادہ مسلم لگ نون کے کارکن وہاں موجود بھی تھے اور صبح سے موجود بھی تھے اس وقت بھی موجود تھا لیکن لاہور ہائی کورٹ کی کاؤز لسٹ میں میاں شہباز شریف کا نام شامل نہیں ہے جبکہ کاؤز لسٹ میں نام شامل نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی ابوری زمانت نہیں ہے اب میاں شہباز تھی چونکہ ہر صورت میں ابوری زمانت اس نے کرانا چاہتے تھے کہ وہ ابوری زمانت کرانے کے بعد اس خوف سے کہ نعب انہیں گرفتار نہ کریں انہیں مزید وقت مل جائے اب چونکہ وہاں پہ کاؤز لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے اور اگر آج ان کے ابوری زمانت کسی صورت میں بھی نہیں ہوتی جو امکانات یہی ہیں کہ جب کاؤز لسٹ میں نام نہ ہو تو بری زمانت نہیں ہو سکتی تو اب انہیں ہر صورت میں نعب میں پیش ہونا ہوگا اگر اب بھی وہ نعب میں پیش نہیں ہوتے تو پھر ان کی گرفتاری متوقع ہے کیونکہ میں نے جسنا پہلے کہا منی لانڈنگ اور فنانس ایکٹ ان دونوں کے تحت ہر صورت میں شہباز شریف کو پیش ہو کر سوالات کے جواب دینے ہوں گے نعب نے چونکہ اپنی انتظامات مکمل کر رکھیں ہیں نعب نے میاں شہباز شریف کے ان خطشات کے کہ وہاں پر کرونا کسے وہ متاثر ہو سکتے ٹھیک ہے اب بھی اگر شہباز شریف عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو ان کی گرفتاری متوقع ہے ایڈیٹر فورم اران عظیم تفصیلات دینے کا بہت شکریہ